دوستو آج ہم آپ کو ایسے جانور کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہیں انسانوں نے خود پیدا کیا ہے مطلب وہ قدرت کی دین ہرگز نہیں ہے دوستو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ لائن اور ٹائگر کے درمیان پیار ہو جائے تو ان کے بچے کیسے ہوں گے وہ شیر کی طرح ہوں گے یا پھر ٹائگر جیسے اگر زیبرا کا کسی بکری پر دل آ جائے تو ان کے بچے کیسے پیدا ہوں گے ہے نہ سوچنے والی بات آج کی اس ویڈیو کو بس آپ اینڈ تک دیکھتے رہیے آج تو بھئیہ آپ کو وہ دکھائیں گے جو ہم نے بھی پہلی بار دیکھا ہے دوستو اس سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل محسن ٹی وی سبسکرائب کر لیں گھنٹی کو دبا دیں اور تمام نوٹفکیشن اون کر لیں دوستو آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایسا مرگا جس کے جسم پر کوئی بھی بال نہیں ہے یقیناً آپ نے ایسا مرگا پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ذرا دیکھئے ان کو کتنے عجیب سے لگتے ہیں مگر یہ ہوتے بہت ہی شاندار ہیں دوستو آپ کے ذہن میں ایک سوال تو پیدا ہوگا کہ آخر اس مرگے کو کیوں پیدا کیا گیا دوستو ہر سال گرمی کے موسم میں ہزاروں پرندے مارے جاتے ہیں کیونکہ اکثر جگہ کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے کئی تو فورٹی نائن سے ففٹی سینٹی گریٹ بھی ہو جاتا ہے تو دوستو ایسے میں یہ پرندے سروائیو نہیں کر پاتے سائنس دانوں نے مرگی کی ایک بریڈ تیار کر لی جس کے جسم پر بال ذرا بھی نہیں ہے یہ پچاس سینٹی گریٹ پر بھی مزے سے رہ سکتے دوستو انسان کبھی ایسا مرگا بھی بنا ڈالیں گے میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا دوستو ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے اس ویڈیو کو مزید دیکھیں آگے چل کر کیا کیا ہونے والا ہے دوستو ذرا اس جانور کو دیکھیں جسے وولف ڈوگ بھی کہتے ہیں جو بہت ہی کمال کا جانور ہے اسے بھی انسانی سوچ نے بنایا ہے جب فیمل وولف کو جرمن شیفر سے میٹ کروایا گیا تو یہ پیدا ہوتا ہے یہ بہت تیز دماغ کی ہوتے ہیں دوستو یہ جرمن شیفر کی طرح تیز اور پھوتیلے ہوتے ہیں اور مزے کی بات یہ بھونگتے بلکل بھی نہیں ہیں بلکہ وولف کی طرح آواز نکالتے ہیں اور دوستو یہ بڑے جانوروں پر بھی حملہ کر دیتے ہیں اور دوستو انہیں ہر وقت بند رکھا جاتا ہے اور یہ اسی چار دیواری میں رہتے ہیں لائگر دوستو ذرا اس جانور کو دیکھیں جو دیکھنے میں کافی بڑا اور خطرناک لگتا ہے دوستو یہ لائن میل اور فیمل ٹائگر کا ملاب ہے مطلب دنیا کے دو خونخہ جانور شیر اور ٹائگر جب ملتے ہیں تو یہ پیدا ہوتا ہے اس میں شیر اور ٹائگر دونوں کی خوبیاں ہوتی ہیں دوستو اس کا انداز لائن جیسا ہوتا ہے اور دوستو یہ ساؤتھ امریکہ میں پایا جاتا ہے دوستو یہ لائنگر چار سو دس کلو کا ہے اور یہ امریکہ میں موجود ہے اور یہ کافی زیادہ خطرناک بھی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی بلی کی ایک قسم ہونے کا ورڈ ریکارڈ بھی اسی کے نام ہے دوستو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جل مر جاتے ہیں دوستو آپ کو اب ایک اور عجیب و غریب چیز دکھاتے ہیں جسے جیپ کا نام دیا جاتا ہے دوستو سب سے پہلے انہیں دوبائی میں بریڈ کیا گیا تھا جس میں میل کیمل کو لیا جاتا ہے اور لاما کو لیا جاتا ہے میل کیمل کا سپرم جب لاما میں ڈالا جاتا ہے تو یہ پیدا ہوتا ہے دوستو اصل مقصد یہی تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ کیمل کی طرح سٹرونگ بنے گا مگر افسوس یہ تجربہ کامیاب نہ ہو سکا اور اس کا یہی کارن تھا کہ لاما اور کیمل میں بہت زیادہ فرق ہے اسی قسم کے چھین جانور دوبائی میں موجود ہیں اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ چھین جانور دوبائی میں موجود ہیں اور ان کی بریڈنگ بند کر دی گئی ہے کیونکہ یہ اکثر بیمار ہو جاتے ہیں سوانہ دوستو اب آپ کو ایک ایسی بلی دکھاتے ہیں جو دنیا کی سب سے خطرناک بلی مانی جاتی ہے یہ بہت زیادہ غصے والی ہوتی ہے دوستو اگر آپ کو بھی بلیاں پالنے کا شوق ہے خاص طور پر ایسی بلیاں جو لمبے لمبے جمپ لگاتی ہوں اور بہت زیادہ خونخار ہوں تو یہ بلی بلکل آپ کے لئے تیار کی گئی ہے دوستو یہ لمبے لمبے جمپ لگاتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں وقت نہیں لگاتی اور تو دوستو یہ بڑے بڑے جانوروں پر بھی حملہ کر دیتی ہے اور انہیں نوچ ڈالتی ہے دوستو اگر بات کی جائے کہ یہ بلی کس طرح سے پیدا ہوتی ہے تو یہ عام بلی اور سرول کے ملاب سے پیدا ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ لمبے لمبے جمپ بھی لگا لیتی ہے مگر دوستو گھبرانے کی بات نہیں ہے اگر آپ واقعی بلیوں کے شوقین ہیں تو آپ اس بلی کو پال سکتے ہیں کیونکہ اپنے مالک کے ساتھ بہت ہی لائل ہوتی ہے اور اگر آپ اسے پالنا چاہتے ہیں تو آپ اسے بادثانی خرید بھی سکتے ہیں امید کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر تو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ایک لائک کر دیجئے مل دیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھی گا اپنے ہوسٹ کو دیں اجازت اللہ نگے بان